بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یکم جلائی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم اشوز کے حوالے سے مولانا فضل الرحمن خاندان اور ان کا بیٹا رنگے ہاتھوں پگڑا گیا ہے اور گھر کے بھیدی نے ان کے بڑے قریبی جو اسی مذہبی جماعت اسی سے ملتی جلتی مذہبی جماعت سے تلق رکھنے والے سینئر راہنما ہیں اس نے پول کھول دیئے ہیں فضل الرحمن کے بیٹے کے حوالے سے دوسری جانب ہم بات کریں گے جو ایک اہم اجلاس بلایا گیا ہے یورپن یونین کی جانب سے بھی جو سویڈن میں قرآن پا کی بہرمتی ہوئی تھی اس پر بڑا سخت سٹینڈ لیا گیا ہے اور جو او آئی سی کا اجلاس ہے وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے اور دنیا کھڑی ہو گئی ہے اس معاملے پر کہ کسی بھی صورت میں ہم ان کو جو بہرمتی ہے یہ آزادی اظہار رائے کے نام پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی پہلے جو میں آپ کو بتاتا چلوں یورپن یونین کی جانب سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے حالانکہ امریکہ کی جانب سے جو رد عمل تھا وہ انتہائی معیوس کن تھا اور امریکہ نے اس کو ازادی اظہار رائے میں جوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں سویڈن کے اس لیسنس کو جو اس شخص کو دیا گیا تھا جبکہ یورپن یونین کی جانب سے اس بات کی مضمت کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہیٹ سپیچ پھیلائے یا وہ جو مقدس مذہبی کتابیں ہیں ان کی بہرمتی کرے سویڈن میں اسٹاک ہوم کی مسجد کے باہر قرآن کریم کی بہرمتی کے واقعے پر یورپن یونین کی جانب سے انہوں نے بہرمتی کے عمل کو مسرد کرتے ہوئے سویڈن واقعہ کہا ہے کہ سویڈن کا جو واقعہ وہ جارہانہ ہے بیزتی پر مبنی اشتیال انگیزی کا واضح عمل ہے یورپن یونین نے کہا کہ یہ عمل کسی بھی طرح یورپن یونین کی رائے کی اکاسی نہیں کرتا بہرمتی کا واقعہ ایسے وقت کیا گیا جب مسلمان اپنا مذہبی تہوار عیدالعظہ منا رہے تھے یورپن یونین کے مطابق یورپن یونین مذہب یا عقیدے اور اظہار رائے کی ازادی کے لیے کھڑی ہے نسل پرستی نفرت انگیزی ادم برداشت کی یورپ میں کوئی جگہ نہیں ہے یورپن یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ باہمی افہام و تفہیم اور احترام کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں بڑھتے ہوئے تنازیات کو روکنے کا بھی وقت آ گیا ہے اور چونکہ یورپن یونین یورپ میں آتا ہے تو ان کی جانب سے اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری تھی اور انہوں نے بڑے تگڑے طریقے سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے جذبات کو ابھارا گیا ہے یا اشتیال انگیزی دلانے کی کوشش کی گئی ہے تو انہوں نے مضمت بھی کیا اور بقاعدہ ڈیٹیل اس کے اوپر انہوں نے اپنا جو رد عمل ہے وہ دیا ہے جو اسلام مسلمانوں کی جو اوائی سی ہے اس کے جانب سے ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے اوائی سی کا اور یہ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس میں جو ایجیکٹیو کمیٹی ہے اس کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے سوئیڈن کے دارالحکومت میں اور اس میں جو ہے وہ قرآن پاکی بھرمتی کے واقعے پر اسلامی تعاون تنظیم اوائی سی کی ایجیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے ترجمان اوائی سی کے مطابق جو گھنانے فیل کے خلاف اقدامات پر تبادل خیال کیا جائے گا اور ضروری اقدامات سے متعلق اجتماعی موقف اپنایا جائے گا اوائی سی کا اجلاس آئندہ ہفتہ طلب کیا گیا ہے تاہم تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگلے ہفتے جیسے منڈے سے ورکنگ ڈیل سٹارٹ ہوگا تو اعلان کر دیا جائے گا دن کا کہ کس دن اوائی سی کا ایجیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوگا سوئیڈن میں ہونے والی قرآن پاک کی بھرمتی کیونکہ رجب طیب اردوان کے جانب سے بڑی تگڑی سٹیٹمنٹ آئی سعودی عرب نے اس بار اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے مصر کی جانب سے ایران کی جانب سے جو پوری دنیا میں چونکہ مسلمان سراپا احتجاج ہیں اور مسلمانوں کی جانب سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے دوسری جانب فیصلہ بات کی پاور لومز انڈرسٹری جہاں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو انڈرسٹری ہے وہ تباہ ہو رہی ہے لیکن اس وقت اس جو امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے بھی آپ ان کو بجلی دیں اس کے باوجود فیصلہ بات کی جو انڈرسٹری ہے وہ بند پڑی ہے کیوں بند پڑی ہے یہ پاور لومز انڈرسٹری کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے بھی بجلی دستیاب ہو پھر بھی ہماری انڈرسٹری اب چی نہیں چلا سکتے ان کا کہنا ہے کہ بجلی کے جو قیمتیں تھی وہ پہلے بہت زیادہ تھی اور بجٹ میں بجلی کے نرخ کم کرنے کے اعلان کے منتظر انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ بجٹ میں جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان کو کم کیا جائے گا اور پاور لومز ورکرز شدید مالی بہران کا شکار ہیں اور جو مالکان ہیں چونکہ فیصلہ بعد میں وہ انڈرسٹری جو پاکستان میں بیس سال کے بعد دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی تھی عمران خان کے دورے حکومت میں اور وہ سارے کے سارے جو پاکستان میں جو بزنس تھا وہ واپس آ رہا تھا دوبارہ آج اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے بھی بجلی ان کو مہیا کی جائے وہ کہتے ہیں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ ہم ایفور نہیں کر پا رہے اور ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ بجٹ میں بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کی جائیں گی لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کیا اب وہاں پر انڈرسٹری بند پڑھی ہے تو اس کا الٹی میٹ جو وٹم ہے وہ کون ہے وہ غریب مزدور ہے جن کی مزدوری کا ان سے حق چھین لیا گیا ہے اور ورکرز کا کہنا تھا کہ مہنگی بجلی کی وجہ سے انڈرسٹری بند ہو رہی ہے بجٹ میں حکومت سے سب انڈرسٹری والوں کو توقع دی کہ بجلی کے ریٹ کم کریں گے جو کہ ناجائز سرچارجز ہیں پورے ملک میں بجلی چوری ہوتی ہے لائن لاؤسز ہیں ان کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا تھا سوچا تھا کہ ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی لیکن مہنگی بجلی نے ہماری جان نکال کے رکھ دی ہے پاور لوم تو ویسی بند ہو رہی ہے اگر مزید بند ہو گئی تو حالات بہت فراب ہو جائیں گے اور ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو جائے گا حکومت سے انہیں نے مطالبہ کیا ہے کہ خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کریں اور ہمیں یہ جو بجلی مہنگی بجلی ہے اس سے نجات دلائی جائے اور سستی بجلی دی جائے تاکہ ہم اپنا جو پاور سیکٹر ہے اگر آپ وہ ہمیں بجلی جو سستی دے گا تو تب ہی ہماری جو انڈرسٹریز ہیں ہماری جو فیکٹرییاں ہیں ہماری جو ادارے ہیں وہ چل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارے لیے اور کوئی چارہ نہیں چھوڑا گیا سوائے اس کے کہ ہم اپنی جو فیکٹرییاں ہیں یا جو انڈرسٹری ہے اس کو بند کر کے بیٹھے ہیں دوسری جانب عوام کو ایک ریلیف ملا ہوا تھا پاکستان دہریک انصاف کے دور میں جو صحت کارڈ تھا وہ اتنی بڑی نعمت تھی دس لاکھ روپے تک ہر غریب شخص اپنا علاج مفت کروا سکتا تھا اور بڑے اچھے جو پرائیوٹ ہاؤسپیٹلز ہیں وہاں سے علاج ہو رہا تھا اب ظلم یہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں مستحق افراد کے تیون تک کارڈک صرف سے صحت کارڈ پر نہیں ہوں گی انشورنس کمپنی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ پنجاب بھر میں صحت کارڈ پر دل کی بیماریوں اور زدگی کا علاج روک دیا گیا ہے پنجاب کے پرائیوٹ ہسپیٹالوں میں صحت کارڈ پر امراض کلب کا علاج مطل ہو گیا ہے جس کے بعد پرائیوٹ ہسپیٹالوں نے دل کے مریضوں کو اسٹنڈ سمیت ہارڈ سرجریز غیر موجینہ مدت تک بند کر دی ہیں اسٹیٹ لائیوٹ انشورنس کمپنی نے تمام پرائیوٹ ہسپیٹالوں کو ہدایات جاری کر دی اور کہا کہ یکم جولائی سے یعنی آج سے پرائیوٹ ہسپیٹالوں میں دل کے مریضوں کا صحت کارڈ پر علاج نہیں ہوگا اسٹیٹ لائیوٹ انشورنس کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے مریضوں سے تیس فیصد پیسے چارج کرنے کی سفارش کی ہے لہٰذا پنجاب میں مستحق افراد کے تأیین تک کارڈک سرسز صحت کارڈ پر نہیں ہوں گے اسٹیٹ لائیوٹ انشورنس کے مطابق یکم جولائی کے بعد دل کے امراض کے علاج پر پرائیوٹ ہسپیٹالوں کو ادائیگی کمپنی نہیں کرے گی اس کے علاوہ اسٹیٹ لائیوٹ انشورنس نے امراض قلب کے بعد نیجی ہسپیٹالوں میں صحت کارڈ پر زچگی کے جو علاج تھا اس کی سہولت بھی بند کر دی ہے کیونکہ نگران حکومت ہے ان کے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے انہوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے نون لیگ اور پیوز پارٹی کو پیسہ ملنا ہے انہوں نے الیکشن کو منیج کرنا ہے الیکشن جیتنا ہے غریب کو جو صحت کارڈ پر جو دل کا مریض ہے جس کو امید لگی تھی کہ وہ بھی کسی اچھے ہسپیٹال میں جا کے اپنا علاج موالجہ کروا سکتا ہے ان سے وہ حق بھی چھین لیا گیا ہے اور سٹیٹ لائیف نے کہا کہ چونکہ اب نگران حکومت نے یہ اعلان کیا کہ تیس فیصد مریض دے گا باقی صحت کارڈ سے کٹے جائیں گے تو اب ہم اس معاملے پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون ضرورت مند ہے یا نہیں ہے جب تک تیئن نہیں ہوتا مطلب آپ بھول جائیں کہ جو چار مہینے کا بجٹ نگران مجاب حکومت نے دیا ہے اس میں کسی غریب کا کارڈک کا یا زچگی کا جو ہے وہ صحت کارڈ پر علاج ہو سکے کہ سٹیٹ لائیف صحت کارڈ پینل کے نیچے ہسپتالوں کو مفت زچگی کے علاج بند کرنے کی ادائیت کی اور مراسلے میں کہا کہ سٹیٹ لائیف انشورنس کے پرائیوٹ ہسپتالوں کو مراسلے کا اطلاق یا یکم جلائی سے ہوگا مراسلے کے مطابق نارمل ڈلیوری یا سی سیکشن پر سٹیٹ لائیف کوئی ادائیگی نہیں کرے گا یہ پاکستانیوں کو عید کے اوپر توفہ دیا گیا ہے اور یہ توفہ کیوں نہ دیا جائے چونکہ ان کی جانب سے جب بھی عوام کے ساتھ کیا جائے گا وہ ظلم کیا جائے گا اور عوام کے جو حقوق ہیں ان کا جینے کا حق ہے صحت کا حق ہے تعلیم کا حق ہے اس حوالے سے حکومت نے ان کے لئے سارے راستے بند کر دیئے ہیں مولانا فضل الرحمان جو پی ڈیم کے سربراہ ہیں اور ان کا بیٹا وزیر مواصلات ہے وفا کی وزیر مواصلات کا اور اپنے سمدی کو انہوں نے نگران نگران سوری گورنر خیبر پختونخواہ تائنات کروا دیا تھا اور ان کے حوالے سے اپنی تعدی حکومت کے این پی نون لیگ پیپلس پارٹی نے احتجاز کیا ہے کہ جتنی کرپشن ایک سال میں ہو چکی ہے اس کی پوری خیبر پختونخواہ کی جو تاریخ ہے اس میں مثال نہیں ملتی حکومتوں کی جتنی کرپشن ہے یہ پچھلے پانچھے ماہ میں اس نگران سیٹر میں اور اس گورنر کے آنے کے بعد ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کھانے آئے تھے انہوں نے تو یہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں ریاست کی ہڈیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں کچھ حصہ کچھ جگہ فضل الرحمان کو دے دی گئی ہے کچھ نواز شریف کو دے دی گئی ہے کچھ آصف زرداری کو دے دی گئی ہے اور غریب عوام کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے ہر چیز ان کو فسیلیٹی دی گئی ہے مولانا اکبر چترالی جو امینے ہیں جماعت اسلامی کے اور جو مذہبی مکتبہ فکر ہے وہ فضل الرحمان سے ان کا جو ہے وہ ہم مکتب ہیں ان کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ فضل الرحمان کا بیٹا کرپشن کی داستانے رقم کر چکا ہے اور حتیٰ کہ سرکاری نوکریاں فروخت کرنے میں ملوث پایا گیا ہے فضل الرحمان کا بیٹا جو وفاقی وزیر مواصلات ہے اکبر چترالی کہتے ہیں کہ جی وہ جب ان سے سوال پوچھا گیا اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر جو نوکریاں فروخت کی ہیں تو اکبر چترالی کہتے ہیں کہ وہ سخت نراز ہو گئے حقیقت بتانے پر مولانا شدید نراز ہو گئے اور مولانا نے کہا کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ یہاں جو چرس کا دھندہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں اور یہاں سے گزرا نہیں جاتا اتنی بدبو ہوتی ہے چرس کی اور منشیات کی کہتے ہیں اس بات پر بھی مولانا شدید غصہ ہو گئے مولانا نے کہا آپ غلط بات کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو دین کے ڈھگدار بنے ہوئے تھے وہ غلط کو غلط کہنا تو دور کی بات ہے وہ تو خود نوکریاں بیچنے میں ملوث پائے گئے ہیں اور ان کا اپنا اہمینے کہہ رہا ہے جو اسمبلی میں ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے یہ حالات ہیں ملک کے اور آس و زرداری کی جو کہانیاں وہ آپ سنتے ہیں پہلے متحدہ مجلس عمل اور اب جو متحدہ مجلس عمل کے پارلیمانی لیڈر ہیں اور وفا کی وزیر مواصلات ہیں نیشنل اسمبلی میں جو اہمینے ہیں ان کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور غریب سے حق چھینا جا رہا ہے اور غریبوں کو نوکریاں بھی پیسوں سے تقسیم کی جا رہی ہیں اور یہ ایک بڑا سخت قسم کے الزمات ہیں اس کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے اگر نیب اور ایف ای اے کو ادھر سے فرصت ملے تو ضرور ان کو اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد